پیٹ سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا نہ سب پیٹ دیکھنے کے لائق ہے جب آپ سے کوئی ملے پوچھے کیا حال ہے تو یہی کہنا الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے ادھر روکے ادھر روکے بے حال نہ کرے غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی فطول غیب میں ارشاد فرماتے سب کو حال بتاؤگے تو بے حال ہو جاؤگے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے فرماتے غوث آدم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے سبحانہ اسے پھر واپس سے کہتا ہو ایک بار بڑا زبردست قولے میرے غوث پا فرماتے اللہ کی شکایت کرنی ہے شکوا کرنے ہے نا تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے اور وہ تو کوئی تو پھر یہ اپنی شکایتیں موسم بڑا گراب ہو رہا ہے سردی بڑی ہو رہی ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے تمہارے ہاتھ میں ہے سردی گرمی تمہیں اس بات کو ڈسکس کو کر رہے ہو یہ آپ کو کس نے اتھوٹی دے دی غوث آدم فرماتے ہیں کہ موسموں پر اعتراض یہ اللہ پر اعتراض ہے جی فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض کرنے سے ولیوں کی بلایت دے جاتی رہی ہے سردی بہت ہو رہی ہے گرمی بہت ہو رہی ہے ہو رہی ہے یا کوئی کر رہا ہے ایک مرتبہ مدینے میں ہوا تیج چل رہی تھی ایک سیابی نے کہہ دیا ہوا بڑی تیج چل رہی ہے حضور نے فرمے یوں نہ کہو یوں کہو کہ میرا رب چلا رہا ہے تو ہوا تیج چل رہی ہے یہ خود نہیں چلتی ہے آپ توجہ کریں میری بات پہ نہیں اب ادھر روئے ادھر روئے اسے اپنا درد بیان کیا اسے اپنی نعمتوں کو جو دیکھا نہیں کتنی ارے درد تو وہ چیز ہے اسے صحیح جگہ استعمال کرلو تو انسان ولی بن جاتا ہے کہ درد نے واصف ولی واصف فرماتے ہیں درد نے کتنوں کو ولی بنا دیا جو کہ درد کی بہترین جگہ سجدہ ہے درد بیان کرنے کی بہترین جگہ سجدہ ہے کہیں اور بیان نہیں کیا جا سکتا یاد رکھیں ہر چیز کا خریدار آپ کو دنیا میں ملے گا مگر آنسوں کو خریدار کوئی نہیں ہے اگر آنسوں کے بہترین دام جاتے ہو تو وہ رب کی بارگاہ ہے تمہیں بہا پر رونا ہے بہا پر اپنے رب کو اپنی بات بتانی ہے اپنی کیفیت بتانی ہے رابیہ بسری کو طبیعت خراب ہو گئی رابیہ بسری کی تو جب تک طبیعت خراب رہی بلکل ٹھیک رہی جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو رونے بیٹھ گئی کسی نے پوچھا کیوں روتی ہے رابیہ کہہ لگی اس وجہ سے رو رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں میرے رب مجھے تُو نے شفا کیوں دے دی جو کہ بیماری میں جو تیرا نام لینے میں مزہ آتا تھا اب ٹھیک ہونے میں وہ مزہ نہیں آتا یعنی جو پریشانی میں بندہ غوث عظم فرماتے ہیں بیماری اللہ کی نعمت ہے میرے نانا فرماتے ہیں بیماری اللہ کی نعمت ہے کسی نے پوچھا حضور کیسے نعمت ہے فرمایا دیکھو ایسے نعمت ہے ایک بندہ بیمار ہوتا ہے پورا گھر اللہ کا جگری شروع کر دیتا ہے حق ہے حق ہے بے شک بے شک سبحان پورا گھر لگا لگا ذکر میں کشمیر گیا تھا کشمیر میں ایک محمد سلیم نام کا آدمی مجھے ملا تو کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے مگر جو بات بتا رہو یہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے چونکہ جتنی نعمت ہے آدم کی اولاد پر اس وقت ہے اتنی کبھی نہیں تھے اور جتنا ناشکرہ یہ اب ہے اتنا بھی کبھی نہیں تھے جتنی آپ کے بان نعمتیں میں اس سے ملا سلیم سے اس کو کینسر تھا میں نے پوچھا اکلے کمرے میں میں گیا میں نے کہا سلیم بھائی کیا حال ہے تو بولا اللہ کا بڑا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے کہہ لگے کینسر ہے تبھی تو شکر ہے کیا مطلب کہہ لگے سیئے صاحب ڈاکٹر کہتے تو دو مہینے میں مر جاؤ گے تمہارے میدے میں نبی پرسنٹ کینسر ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ کتنوں کو اچانک موت آجاتی ہے مگر میرے رب نے مجھے دو مہینے کی توبہ کا موقع دیا ہے میں ضرور اپنے رب کو دو مہینے میں راضی کرلوں گا رو کے اس کو منانوں گا اللہ میں کہا ڈاڑی کیوں رکھائی ہے تو رو دیا کہہ لگے قبر میں جانا ہے حضور کو مو دکھانا ہے دو مہینے رہ گئے ہیں تو زندگی بر تو بڑے کام کرتا رہا تو ڈاڑی رکھا کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور راضی ہو گئے میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ سنت رکھا کے آیا ہوں تو سرکار نے پسند کر لیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا پھر بولا دن تو گزر جاتا ہے مگر رات نہیں گزرتی میری چھوٹی بیٹی تین مہینے کی ہے بڑا بیٹا تین سال کا ہے بچوں کو دیکھ کے بہت روتا ہوں کہ میں جیتے جی اپنے بچوں کو یتین دیکھتا ہوں جاؤ اسپتال بھرے ہوئے نوجوانوں جاؤ جا کے دیکھو اسپتال بھرے ہوئے اسپتال کینسر کے مریضوں سے جنہیں کینسر ہیں اور جسے کینسر ایک بار ڈاکٹر لکھ دیتا ہے نا اس کی سارا غرور ختم تکبر ختم بلکل ہمبل کبھی نہ ہستا ہے نہ وہ روتا ہے وہ تو بلکل ڈپریشن کی آلہ آلہ سطح پر پہنچ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بلکل بیکار سمجھنے لگتا ہے وہ یاد رکھو لوگو اسپتالوں میں دنیا عباد ہے ہر دس منٹ کے بعد بڑے اسپتال سے ایک جنازہ نکلتا ہے اور ہر دس منٹ کے بعد بڑے قبرستان میں بیس منٹ کے بعد ایک جنازہ آ جاتا ہے جا کر کے دیکھو تمہارے میرے جیسے کتنے لوگ دنیا میں آکے قصہ پاری نہ ہو گئے اور ہم سم موت کے طرف بڑھ رہے ہیں اے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے مگر آج شکر نہیں ادا کر رہے ہیں میں نے اپنے سامنے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا میں اس میں گیا تھا یہ جو اسپتال ہے اپولو دلی میں وہاں میں ایک مریض کو دیکھنے گیا تو ایک نوجوان لڑکے کو لے کے آیا گیا اب پتہ چلا اس کو کومہ میں وہ چلا گیا ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا باپ پیچھے سے آیا پچاس لاکھ روپے لے کے بیگ میں داکٹر سے کہتا ہے میرے بیٹے کو ٹھیک کرو یہ پچاس لاکھ روپے لے لو داکٹر کہتا ہے دیکھو تمہارا بیٹا کومہ میں ہے پھر داکٹر کہتا ہے تمہارا بیٹا مر چکا ہے وہ اپنا پیسہ پھیک کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے پیسہ کسی کام نہیں آیا میرا اکیلا بیٹا تھا اب میں بڑا ہو گیا یہ میرا اکیلا بیٹا تھا میری دولت کسی کام نہیں آئی دس منٹ بھی میں بات نہیں کر سکا اپنے بیٹے سے بیٹے کی لاش لے کے جاتا تھا اور دنیا سے کہتا تھا میرے بیٹے کی طرح اپنی جوانی پہ غرور مت کرنا یہ نہ سمجھنا کہ میں باپ پہلے مرے گا بیٹا باپ میں مرے گا نہیں نہیں کتنے بیٹے ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے باپ کے بعد مریں گے مگر ان کے جنازے جوانی میں بہاں نکل گئے وہ جوانی میں ان کے جنازے بہاں نکل گئے سنو امام حسن بشری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میرے بسرہ میں ایک میرا مرید تھا جو حافظ بھی تھا اور قاری بھی تھا بہترین قاری بہترین حافظ فرماتے ایک دن فجر کی بات میرے پاس آیا آکے کہنے لگا اے شیخ میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا میں نے پوچھا کیا ہوا کہہ لگے مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا کہ کیوں کہ کل سے مجھے ایک حرف بھی قرآن کا یاد نہیں ہے کہ کیسے کیا ہوا کہہ لگے کل میں دوپیر میں جا رہا تھا بزار میں ایک لڑکی کا میں نے پیچھا کیا اس نے بری نظر ڈالی جب گھر آیا ہوں تب سے لے کے اب تک قرآن دل سے نکل گیا یعنی میں نے بدنگاہی کی تو میرے دل سے ایمان قرآن نکل گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگو تمہارے دلوں میں کیا ہے آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ جنہوں نے رات بر فلمیں دیکھی ہیں ڈرامیں دیکھی ہیں نوجوانوں کی بلکل جہاں تنہائیاں برباد ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ انکری مرنا ہے ان کی تنہائیاں برباد ان کے پاس کچھ بچائی نہیں ان کی تنہائیاں بلکل بیران ہو گئی ہیں اللہ اکبر ذرا گوڑ تو کریں حضرت عطبہ من غزوان ایک صحابی رسول ہے وہ تلوار چلا رہے ہیں بسنا میں ان کا مزار ہے تلوار چلاتے چلاتے انہوں نے اپنا خنجر اپنی آنکھ میں مار کے آنکھ نکال کے پھیک دی جب آنکھ سے خون کے قطرے نگرے نیچے کو لوگوں میں شون مچ گیا عطبہ پاگل کیوں نہیں ہو گیا حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں گیا میں نے جا کے کہتے ہیں تُو نے اپنی آنکھ کیوں نکال دی کا گناہ کا ذکر بھی کرنا گناہ ہے میں نہیں بتاؤں گا اوہ بتانا تُو نے نکال دیا نہیں بتاؤں گا اوہ بتانا کہلے گا ایک لڑکی جا رہی تھی اس پہ میری آنکھ ایک بڑھ گئی غلط طریقے سے حضور کی حدیث یاد آئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بدنگائی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آنکھ ڈالی جائیں گی بتا اللہ معاف کر دے گا اب جنہوں نے لمبی لمبی فلمیں دیکھی ہیں وہ سوچیں ایک صحابی جس نے حضور کو دیکھا اتبہ بن غزوان نام کا اس صحابی رسول اپنی آنکھ نکال دے اور آج نوجوانوں کی پوری تنہائیاں امام حسن بسری فرماتے ہیں میرے زمانے میں جن لوگوں کے برے خاتمے ہوئے یعنی ایمان چھن گیا مرتے وقت وہ وہ تھے جو بدنگائی کیا کرتے تھے نوجوان بچیاں بھی میری باپ کو غور کریں اور نوجوان لڑکے بھی ہندوستان کے نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہیں اسٹاگرام اور فیس بک نے ان کی تنہائیوں کا گلہ گھوٹ دیا آپ کو علم تک نہیں ہے کہ کس حد تک میری نوجوان گر چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دس سال کے بچے کو ایک ہوتل میں گنڈی تصویر دیکھتے دیکھا میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے ہلا محمد عابد میں نے کہا بیٹے دس سال کا ہے کیا دیکھ رہا ہے مولانا اسٹاگرامی تو ہے میں نے کہا اسٹاگرام میں کتنی گنڈی چیز دیکھ رہا ہے بیٹے کیا ہوا میں نے کہا بیٹے میں تجھ سے نہیں کہوں گا میں تیرے ان ماباب کے ضرور تیرے ماباب پکڑے جائیں گے قیامت کے دن جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ میں دیں اور بتایا نہیں ارے عرب کے بچے برباد ہو گئے سارے کے سر سعودی عربیہ قطر اومان پوری گلف کنٹری دوہزار پندرہ سے لے کے انیس تک ریسرچ ہوا کہ عرب کے بچے کیا بننا چاہتے ہیں فیچر میں مستقبل میں تو انہوں نے بچوں نے کہا ہم بڑے ہو کے کرشکانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں یعنی پڑڈ والر بننا چاہتے ہیں وہ شیخ اپنے آپ کو جو عربی تکبر کرتے ہیں وہ نجدی ان کی عورتیں انگریزوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں ان کی تنائیاں برباد کیا عرب کے لباس کوئی ایسا نمون اعمل نہیں تھا جسے وہ اپنی زندگی میں لاتے اور اپنی کتابوں میں پڑھاتے اپنے اسکولوں میں پڑھاتے سب دیکھ کے طور پر کہ اس کی طرح بنو ہمارے پاس تھا ہمارے پاس تو ایسا تھا آج نوجہال لڑکے کس کے چکر میں ہیں ابھی کسی ہیرو کے چکر میں ہیں اس کی فلم نے کتنی کمائی کی اس کی فلم کتنی چلی ارے تمہیں شرم نہیں آتی تم کس کی طرح بال کٹواتے ہو کس کی طرح اسٹاگرام میں اسٹاگرام میں اسٹوڑیاں ڈالتے ہو تم فیس بک میں کس کی طرح کپڑے پینڈ کے ڈالتے ہو تمہارے بال کس کی طرح کٹے ہوئے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا ایسا ہیرا اور ایسا ہیرو اور ایسا انسان ایسا عظیم و شان کوئی نہیں تھا ہمارے پاس تھا ایک ایسا آئیڈیل پوری امت کے لیے کہ پوری کائنات میں کسی قوم کو ایسا دوسرا آئیڈیل اس کے بعد نہیں ملا وہ کون تھا میاں وہ کون تھا جس نے دس سال مدینے میں حکومت کی اور حال یہ تھا کہ دس سال کے اندر اس نے آدھی دلیا پر حکومت کی تھی یعنی ایک ہزار ساٹھ شہر اس نے دس سال میں فتا کیے ایک دن میں تین مسجدیں بنواتا تھا چار ہزار مساجد تعمیر کروائیں تین دن میں ایک شہر پر اسلامی چھنڈا گار دیتا تھا اس کے کپڑے پہ سترہ پہ مت لگے تھے لگر ایراب کا حال یہ تھا ایک کروٹلی تو روم کو برباد کر دیا دوسری کروٹلی تو فارس کو برباد کر دیا اس نے برطانیہ کی نید حرام کر دی وہ کون تھا جس کے پارے میں براق حسین اوبامہ نے دو ہزار نو میں امریکہ کے فائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کچھ نہیں ہوتا زندہ بات زندہ بات نارے طبیر نارے صالت جشنین بلاد النبی مسلح کے عالی حضرت مذہب اسلام خاجہ کا ہندوستان حضرت علامہ حضور صحیح شباط حسین صحیح طبلہ سبحان عمر نبی کا یار کھا فرماتے ہیں حضور جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو سبحان اب معاشہ فرماتی ہیں جب عمر کا ذکر کرو اپنی محفلوں کو سجاؤ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے اور جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب میاں جن سے تو ہو گئے اور لوگوں کی نظر پیر صاحب اپنے ساتھ لاتے ہیں تعریف کرنے والا ان کو کسی اور پر بروسہ بھی نہیں امام غزالی فرماتے ہیں تعریف سننا یہ بیماری ہے اور بڑی بیماریوں میں بیماری ہے کہ میں تعریف کے لائے خود عجیب بات ہے کہ جسے قرآن میں جگہ ملی اسے ہمارے جنسوں میں جگہ نہیں مل رہی پورے کے پورے عرص ہو گئے نہ حضرت عبو بکر کا ذکر ہوا نہ حضرت عمر کا ہوا اور رونا یہ ہے کہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہے صحیح ارے بھئی کیوں نہیں ہوگی آپ نے صحابہ کا ذکر کتنا کیا ہے محفلے کی محفلے ختم پورے بڑے بڑے احراس کی معافل ایسے ہی سونی صحابہ کے ذکر سے پیر صاحب کہتے ہیں جب تک میری تاریخ نہیں ہوگی میرا کرس کامیاب نہیں ہوگا میں نے کہا پیر صاحب جب تک آپ کی نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا اور جب تک عبو بکر کی نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگا حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے بولو تو صحیح سبحانہ سبحانہ بولو تو صحیح سبحانہ آپ کتنے تھے میں ہلکے ہلکے بول رہا ہوں میرے پچھ کے حساب سے مائک تھوڑا شور کرے گا اس وجہ سے دور سے ہلکے سے بول رہا ہوں آپ کتنے تھے تین سو تیرہ یہ تو آپ کی تاریخ ہے نہ آپ کے پاس طاقت نہ آپ کے پاس دولت آپ کے پاس اگر کچھ تھا تو اللہ کی حمایت تھی اور آج سب کچھ ہے اور وہ ہی نہیں ہے اللہ کا فضل اٹھ گیا رحمتیں اٹھ گئیں کیوں کیونکہ اب زندگیاں برباد ہو گئیں ارے ہم تو وہ تھے توجہ کرو غور کرو ذرا توجہ کریں ادھر ایک ہزار لوگ چلے ہیں مکہ سے میری بیٹیاں میری بہنیں سن رہی ہوں گی ان کے لئے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے لئے بھی مکہ سے چلے تو عورتوں نے کہا لو ہمارے زیبرات لے جاؤ لو ہمارے کنگن لو ہمارے بندے سارے لے جاؤ یہ زیبر ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے اس نئے دین کو برباد کر دو لو ابو جہل یہ لے لو سارے مکہ کی عورتوں نے اپنا مال اپنے زیبر اتار کے دے دیا جب مکہ کی عورتوں نے مال دیا وہ مدینہ کی عورتیں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عشقی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم اپنے لال دیتے ہیں یا رسول اللہ زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہزار چلے ہیں لوگ کتنے وہ لوگ ایک ہزار چلے ہیں ایک ہزار چلے ہیں اور وہ اتنے اوور کانپیڈنس میں ہیں ابو جہل بدبخ کہتا ہے میں رسیوں میں باندھ کے لے کے آوں گا نبی کو ان کی ہے کتنے سے اب تو بہت طاقت ہو گئی میرے پاس ان کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر میرے نبی پاک کے غلاموں حضور نے جب اعلان فرمایا آئے وئی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا بولو کون چلے گا میرے ساتھ وہ ات بوت وہ چلے ہیں ایک ہزار کا لشکل لے کر کے میں نے مکہ چھوڑا مکہ چھوڑا مدینہ آ گیا اب وہ مدینہ کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے چلے ہیں بولو کون چلے گا میرے ساتھ وہ تین سو تیرہ سے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے ان کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے ہیں اور رمضان کا مینہ ہے ان کے پاس کپڑے سلامت نہیں کپڑوں پہ پیمت لگے ہوئے ہیں نبی کی بارگاہ میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں سوچ لیا تم نے چلو گے کہا حضور فرماتے ہیں تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس ساتھ تلوارے ہیں ان کے پاس ہزار تلوارے ہیں بولو چلو گے وہ صحابہ بولے یا رسول اللہ انصار و مہاجرین یا رسول اللہ موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ دائیں گی امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دیں گے پیچھے والے بولو بولو درہ پیچھے والے بولو دل لگا کے بولو درہ امت کس کی ہے بولو امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دے گی سیابا اکرام چلے میری طرف دیکھو چلے دیوانے حضور اقدس نے اللہ کے رسول نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دیں لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں کبھی کبھی کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار کا مقابلہ سنا ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اب کبھی ہو پائے گا میرے پیغمبن نے فرمایا چلو بھئی چلو اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں مگر سیابا کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں ایسا معلوم ہوتی تھی جیسے ایٹم بم ہے اللہ کے رسول کے غلام گھوماتے میں لے کے جا رہے تھے یہودیوں نے مزاک اڑائی تنزکس ہے بولے مسلمانوں کہ دماغ سے اور عقل سے فارق ہو گئے یہ بتاؤ کہ کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو مسلمان سیابا بولے سنو یہودیوں نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے روسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے دل لگا کے بولے دل لگا کے بولے سبحان اللہ دل لگا کے بولے سبحان اللہ اس کھجور کی ڈنڈی نتلوار پر ہے اب یہ چلے گئے تقریباً 170 کلومیٹر دور بدر ہے اب وہ سفر کر کے رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے 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 سے آبا گئے ہیں اچھا سنو جب یہ 313 ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے مگر بہت بڑی طاقت ہے ان کے ساتھ اور ادھر وہ لوگ جو راتوں میں جنہوں نے پوری رات شرابیں پیئے ہیں جنہوں ناچ دیکھے ہیں اور وہ ناچ دیکھنے والے جنہوں نے بکرے بھون بھون کے کھائے ہیں وہ باہر کو نکلے تکبر سے کہن لگے ارے یہ چھٹکیوں میں مٹا دیں گے مچھر کی مکھی کی طرح ان کو دبا کے مسحوص کے رکھ دیں گے یہ ہے کیا بھئی ہے کس لائق اللہ اکبر میرے نبی پاک کے غلاموں کی وہ مزاق اڑانے لگے اب سنو میرے نبی کی بات میرے پیغممن نے سر سجد میں رکھ دیا تپتیوی ریت ہے بدر کی اور حضور کا سر رکھ دیا حضور نے اور سر رکھ کر کے عرض کرتے ہیں میرے مالک اللہ اکبر حضرت و بقر صدیق بیان کرتے ہیں کہ اتنا حضور کو آج روتے دیکھا اتنا حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا نبی پاک کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو اس سے پیغام اوہ درے یار کے جانے والے اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے ہر ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑھتے ہیں تھانے والے میرے پیغممن نے سر سجد میں رکھ دیا ہے اور لوگوں سنو میرے پیغممن نے سر سجد میں رکھ دیا اور ارس کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو پوری زندگی تیرا سال تک جو محنت کی اے میرے پروردگار جو میں نے پوری محنت کی ہے جو تبلیغ کی ہے اللہ اکبر مکہ میں جو میرے اوپر اوٹ کی اوجڑیاں نکھی گئیں جو میرے سر کو دبایا گئے میری گردن کو دبائی گئی میری سر پھوڑا گیا میرے اوپر مارے گئے میرے اوپر مارے گئے میرے پتھر میرے گھر میں پھیکے گئے پتھر میری بیٹیاں نونو دن تک بھوکی رہیں اور میری بیٹیوں نے نونو دن کے بعد پتے کھائے پیڑ کے جو تائف کے میدان میں میں نے پتھر برداشت کی آپ کو بتاؤں میرے تایا فرماتے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات بلند کرے کہتے تھے بیٹے میں جب ان کے پاس پڑھتا تھا تو کہتے تھے بیٹے تو دو دن میں تین دن میں تو تائف ضرور پڑھنا میں کہتا تھا اببہ کیوں کہے لگے تائف جو ہے نا تجھے عشق رسول پڑھائے گا تیرا تائف اس لئے اب کہتے ہیں تائف میں کہا اب اببہ تائف اب وہ بیان کرتے تھے بیٹے حضور گئے تھے تائف تو ادھر سے پتھر مارے گئے تھے میرے نبی کی طرف اور کتنے پتھر آج ذرا غور کریں اتنے پتھر کے حضور کی پڑھنیاں شریف پھٹ چکیں اور پھٹنے کے بعد اس میں سے خون نکلا اتنے پتھر مارے گئے میرے رسول کے میرے آقا کے میرے سرور کے میرے حضور کے میری جان سے زیادہ عزیز سرکار کے اتنا مارے گئے اتنے مارے گئے اور میرے حضور پھر اللہ کے رسول کی مبارک مبارک نالین شریف بھی گئیں حضور آج معلوم ہے اے ہی سب بات کہہ رہے ہیں ارزگرد مالک وہ تائف کے میدان میں جو میرے اوپر پتھر مارے گئے وہ سب پریشانیوں کے بعد میں نے تنکا تنکا جوڑ کے یہ تین سو تیرہ جماعت کیے ہیں اور جو بشارت بدریوں کو ملی اس کے بعد وہ کسی دوسری جماعت کو نہیں ملی اللہ کے رسول نے ارز کی اے میرے مالک یہ تین سو تیرہ اگر یہ دنیا سے آج شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا یہ اگر شویر نبی نے ان لوگوں کی طرف دیکھا سیابہ کی طرف اور کہا اے اللہ یہ میرا ابو بکر یہ میرا عمر یہ میری کمائی ہے یہ میرا علی میری کمائی ہے یہ میرا بلال یہ میری کمائی ہے یہ میرا یہ میرے امیر حمزہ میری کمائی ہے میرے مالک ان میرے لوگوں کو دیکھ یہ دیکھ نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے یہ تو روزے سے ہے بلکل ان کے پاس دلوار تک نہیں ہے خجور کی ٹنڈیا لے کے تیرے نام کے سارے آئے ہیں اگر ان پہ تو کرم کر دے میرے مالک اتنا روئے وہاں کی پوری پوری کی پوری میرے نبی کی آنکھوں سے وہاں کی ریت بھیگنے لگی میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرا انعیت کا جھوڑا دلتمن کے نکلی دعا محمد اجابت نے چھکے گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعا محمد میرے نبی اتنا روئے ہیں روتے روتے نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو اتنے گرے اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں حضور نے سر اٹھایا مسکرائے ابوب حضرت مولا علی کہتے ہیں اجانک ہوا چلی اور اے ساتھ کے ازگرد و غبار ہوا میں جو وہ اڑنے لگا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے فرمایا میرا پہلا وزیر اللہ کے حکم سے جبرائیل زمین پہ اتا چکا ہے اور پانسو فرشتوں کو لے کر کیا آیا ہے پانسو فرشتوں کو لے کر کیا آیا ہے پھر اس کے بعد غبار اٹھا ہے پھر غبار جب اٹھا حضرت علی کا رس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائل اللہ کے حکم سے اترا ہے اور پانسو فرشتے لے کے وہ آیا ہے اللہ اکبر نبی نے پڑھ میں چلو مسلمانوں وہ جن کی کھجور کی ڈنڈیوں کی مزاق بنتی تھی وہی نبی کا نام لے کر کے چلے ہیں اللہ کا نام لے کر کے چلے ہیں اور جب وہ چلے ہیں اور جب انہوں نے نعرے لگایا ہے اور جب ان کی کھجور کی ڈنڈیاں چلی ہیں تو خدا کی قسم کھجور کی ڈنڈی کسی کی انگلی بھی نہیں کٹ سکتی مگر وہاں سر کٹ رہی تھی وہاں ہاتھ کٹ رہی تھی کٹتے کٹتے ایسے کھجور کی ڈنڈی والوں نے تلوار والوں کو بھگا بھگا کے مارا وہ دوننے لگے بھاگنے لگے کٹ کٹ کے کننے لگے بکل مچ گئی اسی حالت میں حضرت سیدنا بلال حبشی نے دیکھا کہ امیہ دون رہا ہے امیہ کا پیچھا کیا وہ امیہ جو سیرے میں پتھر رکھتا تھا وہ امیہ جو بلال کو انگاروں پر لٹاتا تھا بلال اس کے پیچھے بھاگے وہ موٹا بھاگا بلال نے جا کر کے اس کے موہ پہ گھوسا مارا وہ زمین پہ گرا اس نے بلال کے گھوسے کو دیکھا بلال نے کا گھوسا کیا دیکھتا ہے یہ گھوسا بلال کا نہیں ہے یہ تو اسلام کا گھوسا ہے جو آج کفر کے موہ پہ لگ گیا ہے نعرِ طبیر نعرِ رسالت جشن عیر ملاد النبی علماء اہلِ سللت حضرت علماء حضور صحیح صاحب قبلہ نعرِ طبیر نعرِ رسالت ستر مرے ستر کفار کتنے مرے اور پیتیس سارے صحابہ نے مل کے مارے اور مولا علی فرماتیاں کہلے پیتیس مہنے مارے سبحان اللہ سبحان بولو یا ختم کر دوں تغریر بولو کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تیاشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی تم تین سو تیرہ میدان میں کھڑے تھے کپڑے تمہارے پھٹے تھے نہ تمہارے پاس محل نہ تمہارے پاس بینک بیلنس نہ تمہارے پاس کچھ کہا تو اللہ کیا فضل تھا اور تم اس کے سامنے روئے تھے آج تم ستہون ملکوں میں اور ہر جگہ زلیل ہو تمہارے گھنوں کی عورتوں کی طبیعتیں بدلنے لگیں لڑکیوں کی طبیعتیں مغربیت مغرب کی طرف مائل ہونے لگیں اب کہاں سے آئیں وہ مائیں جو ایسے لال جنے ہیں اقبال کہتا ہے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سربا کب پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان نظروں میں نجشتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلوڑوں کی آ گیا اینے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی خوام حجان ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز آج گھر کے گھر آپ گھر کے گھر کھالی ہیں نمازوں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا پوری پوری عورت نے گھروں میں فلم دیکھتی رہتی ہیں ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں اور جب کوئی پریشانی آئے تو تابیز والے کے پاس جاتی ہیں افسوس ہے کہ سجدے کی جگہ تابیز نے لے لی میں تابیز کی عظمت کم ان کے نہیں میں بھی تابیز لکھ دیتا ہوں میرے والد بھی لکھتے تھے دادا پر دادا پوری خان کا ہمیں پورے لوگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری زندگی لوگ کا بھلا کیا پچیس واسطوں سے میں غوث پاک کی اولاد ہوں میں کسی بات کرت کرنے نہیں آئے کبھی کوئی سمجھے کہ یہ تابیز کے مخالب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کی جگہ پوری دنیا کی کوئی چیز نہیں لے سکتی حق ہے حق ہے حق ہے بیشے بولو یا زمان خموش ہے سبحان حق ہے ایک تابیز سجدے کے برابر اور درد اللہ دیتا ہے کہ سکے آدمی اللہ کے سامنے اور آپ کسی کے سامنے بھی روئیں گے آپ کی نظر اٹھنا سکے گی اللہ فرماتا ہے دنیا کے سامنے روئے گا تجھے وہ نظر اٹھانے نہیں دیں گے میرے سامنے دیں وہ اٹھنے نہیں دیں گے میں جھکنے نہیں دوں گا حق ہے حق ہے زندہ بات زندہ بات حق ہے بیشے سبحان اللہ آخر کیا بات تھی کہ میرے نبی پوری راست سجدہ کرتے تھے آخر کونسی ایسی بات تھی کہ جو مولا علی ایک ہزار رکھات نمان نفل ایک رات میں پڑتے تھے آخر سجدے میں ایسی کونسی بات تھی تو جو سیدہ فاطمہ امام حسن کہتے ہیں میری ماں سترہ دن کے فاقے کے بعد بھی پوری راست سجدہ کرتی تھی اللہ اللہ پھر سے دورہ ہوں میری ماں سترہ دن کے فاقے کے بعد پوری راست سجدہ کرتی کیا وجہ ہے جو کربلا میں حسین نے سب چھوڑ دیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا با بات ہے حضرت با 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 حق ہے جتنے طلبہ مجھے سننے آئے ہیں آج یہ بات لکھ کے لے جائے سجدے کا مزاج بنا لے جی سچ ہے حق ہے کوئی پریشانی آئے دو رکعت نماز پڑے بے شک کوئی تکلیف آئے کوئی خوشی آئے تو شکرانے کی نماز پڑے اس کے سامنے جو کہ مجھے بتاؤ اب عورتیں کہاں سے لائیں گی ایسی اولاد ہیں ادھر دیکھو میرے بھائیو یہ پگڑی دیکھ رہا ہے پگڑی یہ پگڑی اس وجہ سے باندھی بھی ہے کہ میری غیرت ختم ہو گئی ہے ونہ میں یہ پگڑی کے لائق نہیں ہوں کیوں چونکہ جس کی قوم کی دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک چھے لاکھ کے برابر تقریباً لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غین مسلموں کے گھر میں چل گئی ہیں کوئی بات نہیں ہے اپنی باری کا اندار کرو سب کہ میرے گھر میں آگ لگے گی تو میں اس کے بارے میں گھروں میں تمہارے موبائل گھزے مگر تم نے اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتایا کہ کیا دیکھنا ہے موبائل میں اور کیا نہیں دیکھنا ہے مسلمانوں کی بچیوں کے جب سروں پہ غیر مسلموں کے علاماتی نشان نظر آئے تو قوم کیسے زندہ رہے اور میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں اگر آج حضور مفتی آزم ہندھ حیات ہو تو مچل گئے ہوگئے ہیں اب ہمارے وہ لوگ ختم ہو گئے جنہیں قوم کی فکر تھی اور جو ہیں ان کے پاس طاقت نہیں مگر میں جب مروں گا قبر میں جاؤں گا تو حضور سے کہوں گا حضور میں پوری بات کرتا تھا میں اپنی بچیوں سے بات کرتا تھا پوری کی پوری میں بیٹیوں سے کہتا تھا کہ تمہیں تو زندہ درگور کر دیتے تھے تمہیں یہ کہہ کر کہ جس نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسی میری ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب ہے یہ میرے نبی نے تمہیں عزت دی تھی بیٹیوں کو تو لوگ زلیل کرتے تھے بولو ماں کو لڑکے بیچ دیتے تھے مگر ماں کے پیروں کے نیچے جنب تو میرے نبی نے بتا ہی تھی بتاؤ کون تھا تمہیں تم تو سسرالوں میں زلیل ہوتی تھی مگر میرے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بی بی کے ساتھ بہتر ہے تو تمہاری قدر کس نے کرنا سگائی تھی نبی نے آج اسی نبی کے دین کو تم نے بالائے تاک رکھ دیا اب ہمارے گھروں میں گندی گندی ننگی بتمیدی فلمیں چل رہی ہیں بڑے بڑے ٹی وی گھروں میں لگ گئے ہیں میں کہتا ہوں میرے بھائیوں بربادی کا انظار کر رہے ہو کیوں اتنے تم بے پرواہ ہو گئے میں پوچھتا ہوں میری بینوں سے میں پوچھتا ہوں بیٹیوں سے میں تو اس صحابیہ کے بارے میں پوچھتا ہوں سوچتا ہوں کہ ایک جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی میرے نبی کے ساتھ صحابہ لڑ رہے اور ایک عورت دعا کر رہی ہے اے اللہ نبی میرے جنگ جین جائے میرے آقا کسی نے آ کر کہ کہو عورت حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا جو باپ تھا نہ وہ شہید ہو گیا اچھا میں نے اپنے باپ کی خبر آج سے بائیس سال پہلے سنی تھی اپنی بات کا اس وقت بارہ سال کا تھا تیرے میں سال میں لگا تھا تب سے لے کے اب تک میں اپنے باپ کے درد کو ایسے ہی محسوس کرتا ہوں کوئی فرق نہیں مجھے مگر میں کہتا ہوں اس عورت کو کتنا درد ہوا ہوگا جس نے باپ کی خبر سنی مگر بلکل نہیں روئی آنسو تو آئے مگر دھاڑا نہیں ماری اس میں بابیلا نہیں مچایا ہاں کارنے کی آنسو آئے گرم گرم آنسو تپ تپ گرے اور پھر اس کے بعد نہ کسی نے کب پہلی بات تو سن لے تیرے باپ کے ساتھ تیرا جوان بائی بھی شہید ہو گیا بائی تو پھر اور صدمہ بڑھ گیا پھر کاپنے سے لگی کت سن تیرے باپ کے ساتھ تیرا شہر بھی شہید ہو گیا اور تیرا بیٹا بھی تو اب ایک عورت رونے والی چار لاشیں کس کے پاس جا کے روئے گی پہلی اگر پہلے تو پردہ کیا ٹھیک سے اور آنکھوں کا جو پردہ تھا نا چیرے کا وہ پورا لقاب بھیگنے لگا آنسوں سے مگر روتی بھی جا رہی ہے تو لوگ سوچتے تھے جا کے باپ کے لاش کے قریب بیٹھ جائے گی یا بھائی کے جائے گی پہلے نہیں بھائی کے نہیں جائے گی بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے نہیں بیٹے کے نہیں شہر کو دیکھے گی لوگ سوچ رہے تھے مگر وہ اس طرف نہیں گئی جہدہ لاشیں پڑی تھی جہدہ آمنہ کا لال تھا نا ادھر گئی ادھر حضور کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی میں کہتا ہوں اے اللہ اس صحابیہ کا اس قصد کا دے دے اس صحابیہ کا ایک تھوڑا سا قطرہ دے دے ایک تھوڑا سا قطرہ دے دے میرے مالک عرض کرتی ہے حضور نے دیکھا فرمے اللہ تجھے سبر دے تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا اللہ تجھے سبر دے حضور کی طرف سر اٹھا کے بولی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی آپ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے میرے تو آپ بھی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آئی کے لیے چار لاشیں عورتیں آج روتی ہیں کیسے ایک مر جائے تو سوچتی نہیں کہ مجھ پر پردہ فرض ہے یہ رونا فرض نہیں ہے اور یہ سوچتی نہیں میرا دوپٹہ گیا گیا میرا گلا دکھ رہا ہے میرا سر اتر گیا کچھ نہیں بس رو رہی ہے رو رہی ہے اور دیکھو وہ گئی اس کے بعد ادھر گئی جدہ لاشیں پڑی تھی تو پردے میں کھڑی تھی مگر اس کے باپ کی بھائی کی جنادے اس کی ناک کان کٹے گئتے مگر کھڑی تھی کسی نے کہا باپ مر گیا بھائی مر گیا تیرا پردہ بیٹا مر گیا ابھی بھی پردے میں آئی ہے تجھے پردے کا اتنا خیال کیوں ہے کہہ لگی جس اسلام کی خاطر میرا پورا گھر شہید ہوا ہے میں اس اسلام کو نبھانے کے لئے آئی ہوں میں بردے میں آئی ہوں بردے میں آئی ہوں مسلمانوں ایک انگریز کہتا ہے ایک انگریز جب فلسطین گیا تھا انگریز وہ کہتا ست وہ کہتا بیس انہار سوجی گئے تھے ہم فلسطین اور ہم نے مسلمانوں کے دھروجار دیئے پورے پورے شہر مگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میرے حساب سے نہیں مٹھ سکتا ایک انگریز کہتا کسی نے پوچھا کیوں وہ لکھتا ہے اس وجہ سے کہ سترہ سو چنر ہم نے سترہ اٹھارہ ہزار لوگ مارے تھے مسلمان اور اس میں سے ساٹھ پیسہ عورتیں بچی تھی تو ایک عورت اپنے بچے کی لاش لے کے جا رہی تھی اور لاش بھی ایسی کہ اس کے بچے کا سر نہیں تھا اور سب پردے میں تھی یعنی پورے شہر پہ تباہی مچ گئی تھی مگر پردے میں پورا شہر کی عورتیں تھی سب عورتوں کے سروں پہ تبٹے اور سب کے چہرے ڈھکے ہوئے پردے میں جا رہی تھی اور کہتے ہیں ہم نے مزاق اڑائی اور کہا دیکھو ان کے باپ مر گئے ان کے بھائی مر گئے ان کا گھر پورا برباد ہو گیا ان کا بردہ ختم نہیں ہوا تو ایک عورت انگریزی جانتی تھی اس نے انگریزی سنن کے اور پلٹ کے انگریزی میں جواب دیا اوہ انگریز کتے امریکی سن میرا باپ بھائی مرا ہے مگر میرا اسلام ابھی زندہ ہے زندہ بات زندہ بات نعرے تبیر نعرے رسال جشنئی ملاد النبی مذہب اسلام مذہب اسلام حضور سید صاحب قبلہ سبحان اللہ ملو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا کون سید ہی ادھر دیکھو بچپن میں اگر تم نے اپنی بچی کو دین سکایا ہوتا دیکھو جب تک ماں نیک نہیں ہوں گی بچے نیک ماں نیک یہ بچے پاگل کون ہوتے ہیں پاگل پاگل پچیس سال نے سچ کیا ہاورڈ نے اور کہا کہ بچے پاگل کون ہوتے ہیں تو انہوں نے پچیس سال کے بعد کہا پیٹ میں بچے کی ماں کے بچہ تھا باپ نے آکے اپنی بی بی کو مارا جب مارا تو اثر یہ ہوا کہ پیٹ کے بچے کا دماغ خراب ہو گیا دوازن جاتا رہا ڈاکٹر کے بعد جاتی ہے عورت ڈاکٹر کے بعد جاتی ہے عورت جاتی ہے عورت نہیں تو وہ کہتا ہے دیکھو اگر تم یہ چاہتی ہے تمہارا بچے طاقتور بنے تو ایسا ہے کہ آپ زیادہ آئرن کی چیزیں کھانا مطلب سیپ کھانا اور اب آدام کھانا اور اگر بیٹیمن ڈی بڑھانا چاہتی ہو تو زیادہ تو ہے وہ سنترہ کھانا امرود کھانا زیادہ تر یہ سیپ کھانا فلا کھانا یہ اس کا مطلب یہ اللہ کا بنائے وہ سیپ سنترہ انار امرود بادام اگر ماں کھائے گی تو بچے پہ اثر ہوگا تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا مجھے بتاؤ کیسے نہیں ہوگا ارے ماں نے مدینے میں قرآن پڑھا حسین پیٹ میں تھے اور کربلا کے میدان میں حسین نے نیزے پہ چل کے قرآن پڑھا کہ بتایا کسی نے پوچھا حسین یہ بتا یہ قرآن کس نے سکھایا تجھے کہ سر کٹ گیا پھر بھی قرآن دل سے نہیں گیا پھر بھی قرآن تیرا سر پڑھتا ہے تو کربلا سے آواز آئی میں نے اپنی ماں فاطمہ کے بیٹ میں قرآن سنا تھا آئے 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 باہ 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 زندہ باہ زندہ باہ سبحان اللہ ایک حدیث سناؤ دور سے برو سبحان اللہ یہ حدیث میں نے اکیس رمضان کو کتنے فرمضان کو مدینہ میں بیٹھ کر حضور کے گمبت کے قریب بیٹھ کر ہپڑی تھی حدیث مولا علی فرماتے ہیں میں پندرہ دن کے بعد اپنے گھر آیا کتنے دن کے بعد کہتے ہیں میری بی بی نے مسکرہ کہ دروازہ کھولا اور سلام کر دیا سبحان کوئی ضرورتی نہیں کسی میاں کے تابیز کی کوئی ضرورتی نہیں یہ لمبے لمبے تابیز بکری کی طرح باندھنا اور وہ تابیز پکڑا جائے تو اور جھنڈا کہ یہ کراکل آئی ہے صحیح ہاں سوچو ہے کہ نہیں اور وہ دو ہزار روپے میں بی بی کو تابیز دے رہا ہے اور آدمی کو تابیز دے رہا ہے جس کی خود کی بی بی اپنے قبضے میں نہیں ہے عجیب بات یہ جس کے گھر میں خود برکت نہیں وہ برکت کے تابیز دے رہا ہے برا نا ماننا میری بات کا کسی باعمل عالم سے لو نا تابیز لے نا دعا نا کسی باعمل عالم سے لو اگر وہ تابیز بھی نہ رہے تو دعا لے لو اس کے جو مسجد میں رہتا ہو باعمل ہو میں ایمان سے کر رہا ہوں یہ ممبر پہ بیٹھ کے اگر اب باعمل عالم ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے دعا کر دے تو سارے دھونگیوں کے تابیز اس کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب دیکھو مولا علی آئے سیدہ فاطمہ نے کیا کر دیا مسکرہ کے دنیا کی منحوس ترین عورت وہ ہے جو پورے دن ٹھیک رہتی ہے شام کو آدمی آئے تمو بنا کے بیٹھ رہے ہیں یہ منحوس عورت ہے اس کا کبھی گھن نہیں بنے گا اچھی عورت وہ ہے جو آدمی آئے تو اچھا محل بنائے مولا علی کہتے ہیں میں اندر گیا میں نے کہا بھوک لگی انہوں نے پانی پیش کیا میں پیاس نہیں لگی بھوک لگی وہ اندر چلی گئی میں نے کہا فاطمہ کھانا نہیں آئی پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا نہیں آئی پھر میں نے کہا فاطمہ نے نے کھانا لائے پھر وہ نہیں آئی میں نے کہا فاطمہ زور سے اندر سے کہتے ہیں رونی کی آواز آئی میں اندر گیا دونوں عالم کے مالک کو مختار کی بیٹھ لی کپڑے پہ تو پیمدی بہت ہیں اور مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی تھی نا تب بھی سترہ پیمت لگ رہے تھے میری بی بی کی چادر میں رویا تو بولی کیوں روتے ہیں شادی والے دن تو دولہ نہیں روتا نا تو میں نے کہا اے فاطمہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے نبی کی لادلی بیٹی اور دولن بنیئے تو سترہ پیمت کی چادر میں تو اس فاطمہ نے سر اٹھایا اور کہلے گی اے میرے سر تاج علی میرے اببہ نے کہا ہے عورت کے کپڑے اور اس کا زیبر اس کا میک اپ نہیں ہے اس کا بہترین سندھار اس کا تقوی ہے اس کی پریزگاری ہے اس کا پردہ ہے مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیا ہوا کیوں رو نہیں آپ کہلے گی آپ نے کھانا مانگیا ہے میں کھانا نہیں دے پا رہی ہوں افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں جب آپ گھر سے گئے تھے فرمائے لگی کئی دن کا فاقہ تھا آج آئے ہیں تو کئی دن کا فاقہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہلے گی اببہ نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود فرماتے ہیں مولا علی کہ پھر فاطمہ رویں کیوں روتی ہیں فاطمہ کہلے گی آپ تو چلے گئے تھے سترہ دن سے میرے اببہ کے گھر میں چولا نہیں جا سولہ دن سے میرے اببہ کے گھر میں چولا نہیں جلا کہتے ہیں مولا علی میں اپنے بچوں کی بات سن چکا تھا مگر مجھے اتنا اثر نہیں ہوا تھا مگر جب حضور کی بات سنی نا تو میں سفر سے آئے تھا ایسی بات پر چلا گیا اور جا کے باغ میں میں نے پانی دیا ایک ڈول کے بدلے میں اس نے ایک خجور دینے کا وعدہ کیا ایک خجور دوں گا کہتے ہیں میں نے تین ڈول نکالی بڑی ڈول تھی باغ کا پانی تھا گھر کا پانی نہیں تھا بڑی ڈول تھی تین نکالی میں تھک گیا پھر میں نے کہتے ہیں آن نکالی سترہ ڈول نکالی اور سترہ خجور جب مجھے ملی نا فرماتے ہیں میں نے وہ خجور اپنے ہاتھ میں لی اور پھر میں نے میں بھوکا تھا مگر میں نے جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے وہ میں نے ایک چھوئی بھی نہیں کھائی بھی نہیں وہ اپنے موہ میں رکھی بھی نہیں میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا آپ کا بتیجہ آپ کا بھائی آپ کا چچا یا کوئی ریلیٹیو کبھی کوئی مزدوری کرتا ہوں نا تو اسے برا نہ سمجھنا میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں جس علی کی اولاد ہوں میرا باپ مزدوری کرتا تھا اور وہ میرا باپ جنگل سے خاص کھوٹ کھلاتا تھا اور مدینہ کے بزار میں بیچتا تھا مگر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ میں اس علی کی اولاد ہوں الحمدللہ میں اس علی کی اولاد ہوں جس نے مزدوریاں کی ہیں یہ کونسی بات ہے در توجہ تو کریں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں در توجہ تو کریں مولا علی کہتے ہیں حضور کے پاس پہنچا حضور نے فرمایا علی تیرے بچے بھوکے ہیں حسن حسین بھوکے ہیں فاطمہ ان کے نیلی لے کے گئے میں نے عرض کی حضور مجھے بی بی سے زیادہ فاطمہ سے زیادہ حسن حسین سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا اے اللہ اب پھر حضور میرے گھر گئے کہتے ہیں گھٹلی نکال کے حسن کو دی تو حسن اتنا کمزور تھے کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا حسین اتنے کمزور تھے کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا آپ بیٹھے آپ ایک میرے رکھ جائیں مجھے خود پتا ہے کہ میں رات میں تقریح کرنے کے یہ سب چیزیں جانتا ہوں میں تو دل سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا ہو کیا کوئی بات نہیں تو میرے سننے میری بات آپ لوگ ادھر نہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کام نفٹا لیجی نفٹا لیجی کام کوئی بات نہیں میری بھی ازمائش روز ہی ہوتی ہے رات بھی میری تقریح جہاں شروع ہوئی نہ پون بجن ان نمبر دیا مجھے تو آدھی پبلک چلی گئی اٹھے میں روز امتحان دیتا ہوں اب بھی دے رہا ہوں میں کہاں حدیث پر کہا تھا اور مجھے کہاں دسٹرپ کر دیا کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے جو اللہ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے مگر یہ کہ آخری بات کر رہا ہوں بس اس کے بعد تقریر نہیں کروں گا ختم کر رہا ہوں مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور میرے گھر گئے اور پھر حضور نے نا حسن کو وہ خجور کی گھٹی نکال کے خجور حسن کے موں میں دی کہتے ہیں وہ اتنا کمزور تا کہ اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا پھر میرے حسین کو دی اللہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو اسٹاگرام کے لیے وقت ہے یوٹیوب کے لیے آپ کے پاس تو پانچ پانچ گھنٹے ہیں مگر اس نبی کے لیے وقت نہیں آپ کے پاس اما عائشہ فرماتی خجور کی گھٹلیاں لوگ پھیکتے تھے حضور نہیں پھیکتے تھے جب زیادہ فاقہ بڑھتا تھا تو حضور اسی خجور کی گھٹلی کو موں میں رکھے اسے چوزتے تھے پھر پانی پی لیا کرتے تھے اللہ اکبر ایک دن حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے سیابان عرص کی حضور ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا آپ کیوں پیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں فرمائے میں نے آج چھے دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جانتا ہے اس وجہ سے میں بیٹھ کے اما عائشہ فرماتی جب حضور کے فاقے بڑھتے تھے زیادہ سولہ سولہ دن ہو جاتے تھے تو حضور دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے کر کے اور دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نام برے میری امت کبھی بھوکی اسے ایسے سمجھئے جیسے کوئی باپ ہے اور وہ جو ہے نا وہ بھوکا ہے اور وہ ایسے کر کے اپنی اولاد کو دیکھ کے دعا کر رہے اے اللہ میری اولاد کبھی بھوکی نام برے آج پوری کائنات میں دیکھ لو جا کے کتنی پوری امتیں کتنی برباد ہو گئیں مگر آج اس امت کے پاس جتنا کھانا ہے کسی اور کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے میرے مفتی عظم فرماتے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا مگر آج امت کو وہ نبی یاد نہیں رہے وہ پیغمبر یاد نہیں رہے جس نے غارِ حیرہ میں پوری پوری رات دعا مانگی غارِ حیرہ نے دیکھے ہیں سجد رسول کے ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی میرا امام امام اہل سنت فضل بریل بھی فرماتے ہیں آج بھی اپنی قبر میں حضور آج بھی دعا کر رہے ہیں ربِ حبلی امتی ربِ حبلی امتی آج بھی حضور ہمیں یاد کرتے ہیں تم جنہیں یاد نہیں کرتے اپنی محبلوں میں وہ پیغمبر آج اپنی قبر میں تمہیں یاد کر رہے ہیں کبھی سوچا کرو کہ مجھ جیسا گنے گار بھی حضور کی دعاوں میں شامل ہیں کبھی اپنے پیغمبر کے نام کے بھی ذکر کیا کرو کبھی سو بار تو دروت پڑھ لیا کرو نوجوانوں اور ایک بات یاد رکھنا میری بات میں آپ کو آج بیان کر کے جا رہا ہوں جس کی میری تقریر سے جس کے دل پہ اثر نہیں ہوا ہے وہ میری تقریر کو چیک نہ کرے وہ اپنے دل کو چیک کرے اس کے دل میں کچھ بچائی نہیں ہے کیونکہ اگر بچتا تو ضرور اثر ہو جاتا یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو کہ دلوں پر جب اثر باتیں اچھی کرنا بند کر دیں تو مولا علی فرماتے تب دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور سیاہ دلوں کا کوئی علاج اس کے علاوہ نہیں کہ وہ موت کو یاد کریں وہ اللہ کا چکر کسرس سے کریں میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ نبی کی بیٹی بھو کی پیاسی رہی مگر میرا امام کہتا ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکو سلام سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکو سلام میرا امام کہتا ہے اور انسانوں کی بات کو چھوڑو فاطمہ وہ ہے جس کے سر کو کبھی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا فاطمہ تو وہ ہے اللہ اکبر اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت پہ سیدہ زہرہ عزیز نور چشمی رحمت للعالمی آئمام ابلین و آخرین اقبال کہتا ہے اس وجہ سے مریم بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ کا مرتبہ تو دیکھو مریم صرف ماں ہونے کی وجہ سے بلند ہے مگر فاطمہ کو دیکھو وہ ماں ہے حسن اور حسین کی اس طرف سے بلند ہے بی بی ہے علی کی اور نور آنکھوں کی روشنی ہے میرے نبی کی آنکھوں کی دندک ہے میرے نبی کی اللہ اکبر اقبال تو یہ کہتا ہے کہ نور چشمی رحمت للعالمین مگر جب میرا امام آگے بڑھتا ہے تو جہاں پر علی کا امام جا سکتا ہے وہاں کوئی نہ تو گیا ہے انہ کوئی جائے گا اور اگر جائے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا میرا امام گیا بھی ہے اور پھر واپس بھی آیا ہے اقبال کہتا ہے کہ مریم اور یک نسبت عیسیٰ عزیز اور صحیح نسبت سیدہ زہرہ عزیز اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمانے جناب مصطفیٰ من نہ گرتے دربتش گردی دمیں سجدہ برخا کے اوپاشی دمیں اقبال کہتا ہے فاطمہ آپ کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اگر مجھے اللہ کے بنائے وے قانون کا پاس نہ ہوتا تو میں قابل کی طرف مو کر کے نماز نہیں پڑھتا بلکہ فاطمہ کی قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا میرا امام کہتا ہے میرا امام جب سیدہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے تو کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں نور بنتے نور سوجے نور امے نور و نور نور مطلقی کنیر اللہ رہ لہنا نور کا اقبال کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جو نور کی ماں ہے نور کی بیوی ہے اور نور کی بیٹی ہے اور خود وے نور نور اللہ نور زندہ بات زندہ بات نارت بی عورتوں کے لئے عورتوں کے لئے جناب سیدہ کی سیرت سیدہ کی سیرت اور آخری بات نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں دیکھو ابھی کچھ جن ہوئے ہیں یہ بات میں روز بیان کر رہا ہوں ابھی بیان کر رہا ہوں میں نے سترہ سال کے جوان کو گسل دیا کتنے سال کے یہ آخری بات میں کتنے سال کے تو اس کی کھوپڑی پہ میں نے ہاتھ ڈالا نا نیچے سے گسل دیا کرو کبھی جان دیواری ڈڑونا وہ کہتے ہیں بلے شاہ آدمی جان دے کے پھر ڈڑونا بن جاتا ہے کوئی ہاتھی نہیں لگا نہ بچے نہ بیٹے نہ رشدار درد کے پیچھے ہڑ جاتے ہیں مال سب اختیار کر لیتے ہیں موبائل لے لیتے ہیں انگوٹھی لے لیتے ہیں کپڑوں سے ڈل لگتا ہے کپڑے نہیں لیتے ہیں ادھر دیکھو گسل دیا کرو میں گسل دیتا ہوں گسال ہوں اپنے دل کا میل جب بھی ہٹانا ہوتا ہے مجھے پتہ چل جائے تو میں گسل دینے جاتا ہوں مردے کا سوچتا ہوں ایک دن میں بھی پڑا ہوں گا آج کتنے شورے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مگر ایک دن پڑ جاؤں گا پانی ڈالنے والا بھی دوسرا ہوگا میری نجاست بھی صاحب دوسرے ہی کرے گا اللہ حب پر انسان کتنا تکبر کرتا ہے جب میں نے اس کا حسر اٹھایا تو اس کی کھوپڑی میں میری انگلی چلی گئی اور انگلی میں خون نکلا میرے میں رویا ایک صاحب نے تکلیف لیکن تکلیف نہیں حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غصال کہتا ہے نرمی کر آرام سے اٹھا جب ہاتھ اٹھانے اس تکلیف ہوتی ہے وہ مجھے بتائیں جب وہ چیرتے ہیں پوس مارٹم ہاؤس میں اور وہ بھی ایسے جیسے جانوروں کو چیرتے ہیں اور شراب پی کر تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے میں ایک مولانا صاحب کے پوس مارٹم میں تھا تو جب ان کے چیرا گیا نا کہتے تو باہر سے میں ہمیں آواز آ رہی تھی کیمرے میں دیکھا ایسے چیر رہے تھے اللہ اکبر ذرا غورت تو کریں وہ پوری پورا جسم چیرتے ہیں پورا کبھی گنڈی تصویریں دیکھنے کا دل کریں نا ویڈیو تو کبھی جا کر کے پوس مارٹم کی ویڈیو دیکھنا کہ کیسے آتے نکالتے ہیں وہ کیسے گردے باہر کو نکالتے ہیں اور انسان پڑا ہوتا ہے کتنا درد ہوتا ہوگا اس کے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اے اللہ میں دن راز سفر میں رہتا ہوں میرے مالک مجھے پوس مارٹم والی موت سے بچا لینا اور موت کتنی سخت ہے موت تو میاں موت اتنی سخت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بچتے بچ آج مرتے مرتے بچا ہوں میں کہتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرتے مرتے بچ جائے جتنے بھی ہیں نا بچتے بچتے مریں گے مرتے مرتے کوئی نہیں بچے گا بچتے بچتے مر جائیں گے تمہیں بھی موت آئے گی مجھے بھی موت آئے گی جو موت کا ذکر نہیں کرتے انہیں بھی موت آئے گی جو موت کو ڈسکس نہیں کرتے انہیں بھی موت آئے گی مولا علی فرماتے ہیں اپنے بچوں میں بیٹھ کے ذکر کرو موت کا تاکہ تمہارے بچے نیک بن جائیں موت کوئی اب شگن چیز نہیں ہے موت کا ذکر کرو کتنی سخت ہے موت اور کیسی دردناک ہے موت اور سکرات کتنی سخت ہے کیسی سخت ہے نظا کا عالم کہ مات بن جبل حضور عقص صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل وہ رو رہے وہ صحابی رو رہے کسی نے پوچھا مات بن جبل کیا روتے ہو کہہ لے کہ کاش میں آج بستر پہ نہ مرا ہوتا کاش کے میں کاش کے میں تب مرا ہوتا جب میں ویدان جہاد میں گیا تھا جو کہ بستر پہ مننا تلوار کے ایک ہزار باروں سے زیادہ سخت ہے ایک انگلی ٹوٹ جائے کتنا درد ہوتا ہے جب روح نکالتا ہے اسرائیل سارے حصے توڑ دیتا ہے ساری رگیں توڑ دیتا ہے اتنی تکلیف دیتا ہے اللہ اکبر امام غزا علی بات کرتے تھے تو میں پڑھ رہا تو وہ کہہ رہے تھے کیا ہے بھئی زائقہ کیا ہے موت کا کل نفس زائقہ الموت وہ کہتے ہیں بالوں میں کیا ہے زائقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا پوچھا تو کون ہے کہا نو علیہ السلام کا بیٹا ہوں کہا پھر یہ بتا تجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی موت کا مزہ کیسا ہے کیسا چکا تُو نے زائقہ کہہ لگا حضور آج اتنے تکلیف میں ہوں اور میرے موں میں اتنا کڑباہٹ ہے آج بھی ہزاروں سال بیٹھ گئے پھر بھی اور اے حضور اگر میرے موں کا ایک لواب ذرا سا نکال کے نہ کھانوں میں ڈال دو دنیا کے تو وہ کڑبے ہو جائیں گے عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ گئے کہہ لگے مریم میری ماں میں تجھے قبر سے نکالنا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی اے عیسیٰ ایسیٰ ایسیٰ نہ کرنا جب میری روح نکلیتی اتنی تکلیف ہوئیتی اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے بتاؤ اگر روح نکلتے وقت حضور نہ آئے اگر سرکار کا جلوہ نہ ہوا تو کتنی سخت ہے روح کا نکلنا کیسا دردناک منظر تمہارے سامنے ہیں اللہ اکبر حضور فرماتے میری نظر میں سب سے خطنناک جگہ موت ہے قبر ہے قبر اور قبر ایسی خطنناک جگہ ہے تاریخ میں دنیا کی آج تک کسی بیٹے نے ایک رات اپنے باق کے ساتھ نہیں گزاری کسی بی بی کسی کسی جو ہے وہ ماں کے ساتھ بیٹے نے ایک رات نہیں گزاری تنہائیوں کا گھر مصیبتوں کا گھر قبر ہے کیسے کیڑے ناک میں موں میں چلتے ہیں قبر میں آ کر کے اور کس بات کا تکبر کرتا ہے انسان ایک دن تجھے موت آنے والی ہے یا درک میرے بھائی میرے عزیز موت بڑی قریب ہے اس سے توبہ کر لیں اے راتوں کو گندی تصویریں دیکھنے والے اے اپنی آنکھوں کو گندہ کرنے والے میرے بھائی نمازیں چھوڑنے والے اپنے رب سے توبہ کر لیں اس سے کہیں مالک مجھے معاف کر دے مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا مجھے مرنے کے بعد دفن نہ کرنا جلا دینا اور جلا کے میری راک ڈال دینا جہے وہ سمندر میں اور ڈال دینا میری راک پہاڑوں پر ایسے ہی کیا گیا حضور فرماتے ہیں پھر اسے اللہ نے جمع کیا اس کی راک ہو اور اسے زندہ کیا اور کہا تُو نے کیوں آگ لگا آئی اپنے اندر تو کہہ لگا مالک میں تیرے سامنے کیسے آتا در تھا پوری پوری رات گناہ کیے تھے بڑی راتیں گناہوں میں گزاری تھی تجھے بھول گیا تھا یا موت آئی تو در گیا میں اپنے مالک کے سامنے کیسے جاؤں گا تو میں نے اپنے اندر آگ لگ والی میں تجھے بخش رہا ہوں وہ اتنا مہربان ہے کہتے ہیں آدم کی اولاد ایک آسو جو تیری آنکھ سے نکل کے تیرے گال تک آ جائے میں تیرے سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا اس کے سامنے جھکنا سیکھو راتوں کو رویا کرو اے اللہ مجھے جہنم کی آنکھ سے بچا اے اللہ مجھے قبر کی سختی سے بچا لوگوں بڑی سخت ہے قبر آخرت کی منزل بڑی سخت ہے جسے ڈر مل گیا اسے رب مل گیا یاد رکھو جو نہ ڈرہ قرآن میں کہا گیا جو ڈرتا ہے وہی عالم ہے جو ڈرتا ہے وہی عالم ہے جو کتنا ہی بڑا پالک کا ہو اللہ سے نہ ڈرتا ہو وہ تو جاہل سے بتر